پلیز لائک این سبسکرائب اور کلک دا بیل آئیکن ڈو گٹ نیو ویڈیو اپ ڈیٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے مومنہ ورکم کرتی ہوں آپ کا ریسپیز ویڈ مومنہ میں تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزہ کا آلو میتھی کا سالن شیئر کرنے جارہی ہوں یہ بہت ہی مزہ کا بنتا ہے فیملی والوں کو بہت پسند آتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پتیلی میں ہاف کپ آلو شامل کر دیا ہے آئل کو میں گرم ہونے دوں گی آئل گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں پیاز ایڈ کروں گی یہ میں نے ایک بڑا پیاز لیا جس سے میں نے کٹ لیا تو میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کا تب تب پکاؤں گی جب تک یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے تو اس کے گولڈن براؤن ہونے کا ویڈ کرتے ہیں یہ بہت ہی مزہ کا سالن بنتا ہے سب کو بہت پسند آتا ہے دیکھئے پیاز جو ہے وہ سوفٹ ہو چکے ہیں لیکن ابھی گولڈن براؤن نہیں ہوئے تو ان کے گولڈن براؤن ہونے کا ویٹ کرتے ہیں پیاز گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اب میں اس میں جو ہے وہ تیماٹر اٹ کر دوں گی تو میں نے ایک میڈیم سائز کا تیماٹر لیا ہے وہ میں اس میں اٹ کر دوں گی اب میں اس میں 2 سے 3 ٹیبل سپو segments وہ پانی شامل کر دوں گی اور اسے دو سے تین منٹ کے لیے دم پر رکھ دوں گی تاکہ تماٹر اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائے تو دو سے تین منٹ دم کے رکھنے کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں اگر آپ کو میرے ویسٹی پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا تو دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں تماٹر اچھے طریقے سے سوفٹ ہو چکے ہیں اب میں اسے چمچ کی مدد سے اس طرقے سے میش کر لوں گی تاکہ تماٹر اچھے طریقے سے میش ہو جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں جس طریقے سے میش کر رہی ہوں آپ نے بھی اسی طریقے سے میش کرنا ہے تاکہ ٹمارٹر اچھے طریقے سے میش ہو جائے تو اب جو ہے وہ میں اس میں پیسٹ آئیڈ کرتی ہوں تو یہ میں نے ون ٹیبل سپون ادھرک ون ٹیبل سپون لیسن اور ون ٹیبل سپون سبز مرچ کا لیا ہے وہ میں اس میں آئیڈ کر دوں گی آپ کے پیسٹ اپنے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں اب میں ایک منٹ تک اس کی بنائی کروں گی اس کے بعد میں اس میں سپائسز آئیڈ کروں گی سپائسز میں نے ون اینا ہاف ٹی سپون سرکھ مرچ ون اینا ہاف ٹی سپون نمک ون اینا ہاف ٹی سپون حلدی ون اینا ہاف ٹی سپون خوشک دنیا اور ایک منچ گرم مسالے کا لیا ہے جو میں مسالے میں ایڈ کر دوں گی بہتی یہ مزے کا بنتا ہے آپ یہ تمام مسالے اپنے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں سپائسز ایڈ کرنے کے بعد میں اس کی پانچ منٹ تک بنائی کروں گی تاکہ سارے مسالوں کی بنائی ہو جائے بنائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اب اگر آپ کو لگے کہ آپ کا مسالہ جل رہا ہے تو آپ اس میں جو ہے وہ 3 سے 4 ٹی سپون پانی ایڈ کر دیں مجھے بھی ایسا لگا تو میں نے ایڈ کر دیا اگر آپ کو بھی لگے تو آپ ایڈ کر دیں تو مسالے کی پانچ منٹ بنائی کریں گے بنائی کرنے سے بہت ہی مزے کا سالن میں ذائقہ آتا ہے تو اگر آپ کو میری ریسی پسند آئے تو اسے فیملی والوں کو بنا کے ضرور دیجئے گا سب کو بہت پسند آتا ہے بچے بڑے سب بہت انجوائے کرتے ہیں تو اب میں اس میں آلو ایڈ کر دوں گی سارے آلو ایڈ کرنے کے بعد میں آلو کی بھی بنائی کروں گی سارے آلو میں نے آیڈ کر دیئے ہیں یہ میں نے ایک کلو آلو لیئے ہیں اگر آپ نے کم لینے ہو تو آپ کم لے میری فیملی والے کو آلو بہت پسند ہے تو میں نے زیادہ استعمال کیے ہیں آپ کم استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ آدھا کلو آلو آپ استعمال کر سکتے ہیں اسے چار گلاس پانی شامل کریں اسے چار گھنڈے کے لئے رکھ دیں جب یہ اوبل جائے گی تو اسے جو ہے وہ گرینڈ کر لیں تو یہ ہے میتھی کو اوبالنے کا طریقہ اب جو ہے وہ آلو کی پانچے منٹ میں نے بنائی کر لی ہے اب میں اس میں میتھی آٹ کر دوں گی اور اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اب میں اس میں پانی نہیں ڈالوں گی کیونکہ پانی پہلے سے موجود ہے اور میتھی میں بھی پانی ہوتا ہے تو میں جو ہوں ہوں ایسے رہنے دوں گی اگر آپ کو بھی پانی کی ضرورت لگے تو آپ ڈال سکتے ہیں تو اب جو ہے وہ میں اس میں دس منٹ تک ہلکی آنچ پر رکھ دوں گی تاکہ آلو اچھے طریقے سے گل جائیں تو پانچ منٹ بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آلو اور میتھی کی کیا صورتحال ہے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آلو اور میتھی کی کیا صورتحال ہے آلو ابھی کچھے ہیں اور دیکھیں پانی کتنا زیادہ ہے جتنا ہمیں چاہیے تھا اب یہ ساتھ ساتھ سوکتا جائے گا ابھی آلو کچھے ہیں تو میں اسے پانچ منٹ کے لئے مزید رکھ دوں گی تو پانچ منٹ بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں مزیدار آلو میتھی کا صالح تو اب پانچ منٹ کے لئے میں اسے مزید دمپر رکھ دوں گی تو پانچ منٹ بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں پھورا دس منٹ ہو چکے ہیں آلو میتھی دونوں ہی اچھے طریقے سے بن گئے ہیں اس ٹائم پر آپ اپنے سپائسز ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ ڈال لیں مجھے بلکل پرفیکٹ لگے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں